بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نئی ویڈیو کے ساتھ ادر خدمت ہوں آج کی تعداد ترین اپڈیٹ صاحب سے شیئر کرنی ہے اس وقت کہ چہری اپٹ آباد میں تحریک لبیک پاکستان کے سیونٹی نائن گرفتار افراد کی پیشی تھی اور ان کی آج سمات ہوئی پوری تفصیل آپ سے شیئر کرتا ہوں آگے کیا ہونے جارہا ہے اور کارکنان کے لیے لمعہ فکریہ بھی ہے جو گرفتار ہیں ان کی فیملیز اور مرکز کے لیے پوری تفصیل آپ سے بیان کرتا ہوں لیکن آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ میرا اور آپ کا رابطہ رہے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ کارکنوں کے گھر تک یا ان کے لوائیکین تک یا تحریک لبیک پاکستان کے زمہداران تک میرا میسج پہنچ سکے آج حسب معمول پیشی ہوئی ہے تحریک لبیک پاکستان کی اور وہ تمام وقیل جو ہیں وہ آئے ہوئے تھے یہاں سے تو عریپور سے عویڈیا سے مارد بہر صاحب ہیں ہمیں ہم کیا کہوں برحال وہ ایزے وقیل جو ہیں انہوں نے خدمات انجام دی ہیں باقی وہی ساتھی جو بہر سے آئے ہوئے ہیں انہوں نے وقالت کے فرائد انجام دیئے اور مقامی یاد رکھئے گا یہ مرکز کان کھول کے سن لے اور مرکز کے ذمہ داران بھی سن لیں مقامی وقلہ کی ہمیشہ مقامی ججز کے ساتھ سیٹنگ ہوتی ہے اور میں نے بیسوں مقدمات اپنے دوستوں کے ایسے درج کروائے ہیں کہ جب انہوں نے جسٹار کے پاس مقدمہ درج کیا ہے سیشن میں یا سیول میں تو پھر ساتھ یہ کہا ہے کہ ابھی رکے ہم اسے اپنے فلان جج کے پاس بھیجیں گے پھر اس کو کہہ کہ اس جج کے پاس بھیجوایا جس جج سے ان کی سیٹنگ ہوتی ہے سیٹنگ سے قطر مراد نہیں ہے کہ جج رشوت لیتا ہے یا وقیل اس کو رشوت دیتے ہیں بلکہ ایک فرینڈلی ماہول ہوتا ہے اس کے بعد پھر وہ جج اس کو پریفیر کرتا ہے تو آپ نے جب پردیس سے وقلہ بھیجے ہیں تو اب آپ بھکتے ہیں ہم تو کچھ نہیں کہیں گے یہاں مقامی وقلہ تھے یہاں وہ لوگ تھے جو تحریک لپیک پاکستان کے مقدمات کو فی صبی اللہ لڑتے رہے اور ہماری دمانتے میں انہوں نے ماضح میں کروائی ہیں اس کی تین ایم پیو کی تو وہ لیگل ایڈوائی درمی ہے تحریک کے یہاں اپنے بات میں اور دیگر وقلہ ہے اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھئے کہ جب پیشلی دفعہ ان کو جیڈیشل ہوا تھا تو یہاں وقیلوں نے آ کے ترہ ترہ کی گفتگو کی ہم بھی تھے فلاں بھی اندر صرف قاضی ایڈوکیٹ کے سبزادے ملک اشواک ایڈوکیٹ اور ان کے ساتھ ایک اور دوبیر صاحب ان تینوں کے علاوہ چوتھا سنگل کوئی آدمی پردیسی وقیل بھائی جو ہے وہ نہیں تھا برحال ہمارے مہمان ہیں آئے ہوئے ہیں سارا آنکھوں پر لیکن جو حقیقت تھی وہ آپ دوستوں کو بتانا میرا فرض تھی اور یہ مرکز بھی سن لے کہ مقامی وقلہ کے علاوہ باہر کے وقلہ جب آتے ہیں تو پرشاہ آپ نے تو فیس ہی دینی ہے بلکہ زیادہ خرچہ آپ کا یہ ہو رہا ہے کہ وہ وقلہ آتے ہیں یہاں اٹلوں میں ٹھہرتے ہیں سارے اخراجات مرکز دے رہا ہے جبکہ مقامی وقلہ کو صرف آپ نے فیس دینی تھی اور وہ برپور انداز سے لڑیں سجاد اکبر عباسی رولپنڈی سے آکے اپٹو باد میں کچھ نہیں کر سکتے اور کمزور وقلہ کا پہلو جو ہے وہ اس وقت طریقے لبیہ کے کارکنان کو لے ڈوب رہا ہے مرکز کو میں پھر درخواست کرتا ہوں اگر کوئی ذمہ دارہ میری ویڈیو سنیں تو اس پہلو پہ ضرور غور فرمائے میں ان وقلہ کی قابلیت پہ بات نہیں کروں گا کیونکہ مجھے جب پتا نہیں ہے تو میرا حق نہیں بنتا میں گفتگو کروں لیکن اچھے وقیل ہوں گے پریکٹس کرنے والے ہوں گے لیکن یہ ابھی کا جو معاملہ ہے یہ اس سے بالکل مختلف ہے تاہم آج ریکارڈ نہ آنے کی جیسے ہی کل میں نے ویڈیو میں آپ سے کہا تھا کہ ریکارڈ نہیں آئے گا عدالتی تجربہ مجھے وقلہ سے بھی زیادہ ہے دھوڑ دھوڑ کے وہ تو اس وقت اہم تھی یہی ہے کہ اس وقت ریکارڈ نہ ہونے کی وجہ سے آج پھر تاریخ ہو گئی ہے اور کل جو ہے وہ دوبارہ اس کو پیش کر دیا جائے گا عدالت میں کل سے مراد یہ ہے کہ دوبارہ تاریخ دی گئی ہے اور جو مقامی وقلہ ہے ان سے میری بڑی سیر حفر گفتگو ہوئی ہے اور اس کے بعد مجھے خبر پتہ نہیں سنانی چاہیے یا نہیں بارال ہمیشہ چھائی کا پہلو دیکھنا چاہیے اور خیر کی توقع رکھنی چاہیے بارال خیر کی توقع رکھتے ہوئے حقیقت کو بھی نہیں جھٹلایا جا سکتا اور اس وقت میں آپ تمام ساتھیوں کے خدمت میں یہ خبر پیش کرنا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ کل تری کلبیک پاکستان کے کارکنان کی زمانت ہوگی اس کوٹ سے اور دہشتگردی کوٹ سے یہاں سے زمانت ان کی مشکل نظر آتی ہے اس کے بعد پھر معاملات آگے چلے جائیں گے سیشن آئی اور سپریم پر تو مجھے لگتا ہے پھر وہیں کچھ معاملات ہوں گے اس کے علاوہ ابھی تک مزاقرات کا کوئی خاطر خاص سسلہ جو ہے وہ ابھی تک نہیں شروع ہو سکا ہے تام میری آپ تمام ساتھیوں دیں یہ گزارش ہے کہ جو بھی کارکنان مرکز سے رلیٹڈ ہیں یہ میری گزارشات مرکز تک ضرور پہنچائے اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ مرکز کے ساتھی بھی میری گزارشات پر ضرور غور کر رہے ہوں گے تاکہ ان کو بھی ہو سکتا ہے نہیں بلکہ یقینی طور پر شاید میں غلط کیا رہا ہوں لیکن میری جو دانشت ہے اس کے مطابق میں انہیں عرض کر دی ہے امید کرتا ہوں کہ مرکز اس پر غور کرے گا اور کارکنان کی فیملیز جس پر شانی کا سامنا کر رہے ہیں اس پر اللہ فضل کرے ساتھ میں پھر وہی اندیا دے دوں کہ میں ایک بہت بڑی خبر پر ریسرچ کر رہا ہوں اگر وہ خبر ریسرچ ہو کے بھی پوری ہو گئی تو شاید میں یوٹیوب سے نشر نہ کر سکوں کیونکہ مجھے عرشت شریف نہیں بننا دل کرتا ہے کچھ دن زندگی کے گزار لوں ابھی مجھے زندہ رہنا ہے نئے ویڈیو میں پھر ملوں گا تب تک